پاکستان شاہینز بمقابلہ بنگلہ دش اے کے درمیان ہونے والے میچ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو یہاں پر پاکستان شاہینز کے کارنامے بھی دکھائیں گے جو کہ گزشتہ میچ اسکندرہ میں دیکھنے کو میرے گئے یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ اہمیت کے حمل ہونے جار گئے گئے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسے میچ کی یاد تازہ کرائی جائے گی جس میں شاہینز نے تبہ ہی پھیر کر رکھ دی تھی اور مجھے جگین ہے کہ آپ لوگ اس میچ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے وہ میچ کون سا تھا کس ٹیم کے خلاف تھا کب کھلا گیا کیا ہوا تھا کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو ملنے جار گئے گئے لیکن پاکستان شاہینز بمقابلہ بنگلہ دش اے کے درمیان ہم جارہ میچ کی باتشت کر لیتے گئے جو کہ میچ ہمیں دیکھنے کو میرا ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ چار اگست کو یہ میچ ہونے چاہ رہا ہے صبح کے چھے بجے میچ شروع ہو جائے گا اگر ہم یہاں پر پاکستان شاہینز کی باتشت کرتے ہیں تو پاکستان کی شاہینز جو ٹیم ہے اس کے اندر کافی ورڈ وڈے کھلا رہی یہاں پر موجود ہیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان شاہینز کیسی کار کر دے گئے دیکھا باتی گئے لیکن یہاں پر اب آپ کو اس میچ کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن وڈیو میں آگے جانے سے پہلے اس پیڈے کو دل سے لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کے جنب تک سبسکرائب نہیں کیا آپ کو سبسکرائب بھی کریں کومنٹس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ پاکستان کی مین ٹیم کا کپتان کس کو ہونا چاہیے ضرور کومنٹس کے اندر بتائیے گا ابھی کیا بھی بتائیے گا تاکہ ہمیں بتاتے لنا چاہے کہ آپ لوگ کس ٹیم کس پاکستان کے نئے کپتان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں ایک ایسے میچ کے بارے میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں جہاں پر پاکستان ایک ایٹیم نہیں ہے انکہ پاکستان شاہینز کی ٹیم نے ایک سو اٹھائیس رن سے فتح حاصل کی تھی اور یہ میچ کسی اور ٹیم کے خلاف نہیں بلکہ انڈیا کے ایک ایک خلاف کیلہ گیا تھا اور پاکستان شاہینز نے تبہ ہی پیر کر رکھ دی تھی تو اس تبہ ہی پھرنے والے میچ کی آپ کو ریپورٹ ہم پیش کرنے چاہ رہے گئے یہاں پر آپ کو متتہل لیں کہ پاکستان شاہینز کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیسٹہ کیا تھا اور اس میچ کے اندر پاکستان شاہینز کی کار کردگی کمر توڑ دیکھنے کو ملی تھی پاکستان شاہینز کی ٹیم نے تین سو بامن رنز بنائے پاکستان شاہینز کے آٹھ کلاری آؤٹ ہوئے اور یہ میچ آپ کو بتاتے چلیں کہ چالیس اوورز کا میچ تھا یعنی کہ چالیس اوورز کے اندر پاکستان شاہینز کی ٹیم نے تین سو بامن رنز سکور کی گئے اور جس کے جواب میں پاکستان شاہینز کی کیسی بولنگ رہی انڈیا کی کیسی بیٹنگ رہی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہاں پر پاکستان شاہینز کے زرام بیٹس بنو کی باتشید کر لیتے گئے سائم اجوب 51 گندوں پر 96 ٹرنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے سات چوکے اور دو چھکے لگائے تھے 115 کا سٹرائک ریٹ دیکھنے کو منا تھا ان کو شٹر نے آؤٹ کیا تھا جورل نے کیچ پکڑا تھا سائب زدفران جو کہ آج کل شاہینز ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہے انہوں نے 62 گندوں پر 65 ٹرنز بنائے چار چھکے اور چار چوکے لگائے 104 کا سٹرائک ریٹ دیکھنے کو منا جورل نے آؤٹ کیا رن اٹ کیا دھل کے ساتھ مل کر امیر بن یوسف کی باتشید کرتے ہیں تو 35 گندوں پر 35 رنز بنا کر یہ چلتے بنے چار چھکے لگائے 100 کا سٹرائک ریٹ دیکھنے کو منا کیچ این بوئی ان کو یہ نکے براغ نے کیا اگر ہم یہاں پر باتشید کرتے ہیں تو جب تحریکی 108 رنز کیننگز کے لیے 71 گندوں پر 12 چھکے اور چار چھکے لگائے 152 کا سٹرائک ریٹ دیکھنے کو منا ہنگریہ کر نے ان کو آؤٹ کیا کیس پکڑا ابشیک شرمہ نے پاسیم مکرم کی باتشید کرتے ہیں تو یہ انڈے کے سکور پر آؤٹ ویابد کے سمتی سے ایک گند کا سامنا کینے ان کو ریان پراغ نے آؤٹ کیا کیس پکڑا حرشید ارانہ نے محمد عارس کی باتشید کرتے ہیں جو کہ کیپٹن تھے شاہینز کے اب بھی کیپٹن ہے یعنی کہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ تقریباً گزشتہ سال یا اس سے پہوستہ سال کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس میں آج کی جو ریپورٹ دے رہا ہوں سندھوں نے ان کو آؤٹ کیا چھیک گندوں پر دو رند بنا کر یہ چلتے بنے وہ بس سرخان کی باتشید کرتے گئے تو سنتالیس گندوں پر پینتیس رند بنا کر یہ چلتے بنے دو چوکے اور دو چھکے لگائے ہنگریہ کر نے ان کو آؤٹ کیا کیس بکڑا بلکہ جو سبسٹیٹونٹ فیلٹر تھے انہوں نے کیس بکڑا نیتیش کمار ریڈی مہران ممتاز کی بات یہ کرتے گیا دس گندوں پر تیر رنز بنا کر یہ چلتے بنے ہرشید ارانہ نے آؤٹ کیا کیس بکڑا چورل نے مہران ممتاز یہ آؤٹ ہوئے ایک سو تیس کا سٹرائک ریٹ دیکھنے کو میرا حمد وسیم جونئر نے دس گندوں پر ستر رنز بنائے نہ ٹوٹ رکے ایک چھکا لگایا ایک چوکا لگایا ایک سو ستر کا سٹرائک ریٹ دیکھنے کو میرا سفیان مقیم نے آٹھ کے اندر پر چار اندز بنائے زی بیناڑ اٹھ رکے پاکستان نے تین سو بامون اندز بنائے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میت کے اندر بھارش آئی تھی پاکستان کو پچاس ورس ملیتے لیکن باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ میت کہاں پر وہ تھا ماظرت قسم میں نے شروع میں آپ کو چاریس چالیس ورس بتاتی تھا بھارتی ٹیم چالیس ورس کے اندر اٹھ ہو گئی تھی تو یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرنا تھا ماظرت میں پھر آپ تمام لوگوں سے ماظرت کرنا چاہتا ہوں فال آف وکٹ کی بات چیت کرتے ہیں تو پہلے وکٹ ایک سو اکیس کے سکور پر گری دوسری وکٹ ایک سو چالیس کے سکور پر تیسری وکٹ ایک سو تراسی کے سکور پر چوتھی وکٹ ایک سو تراسی کے سکور پر اگر ہم پانچویں وکٹ کی بات چیت کرتے ہیں تو خواتین وزرات پانچویں وکٹ پاکستان شاہینز کی جو گری وہ گری جناب ایک سو ستاسی کے سکور پر جب محمد حارس آؤٹ ہوئے پہلے آؤٹ منہ نے کھلاری تھے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں چھٹی وکٹ تین سو تیرہ ساتھویں وکٹ تین سو بائیس آٹھویں وکٹ تین سو باتیس ساتھویں وکٹ آٹھویں ملکے وکٹ تین سو باتیس پہلے آؤٹ منہ نے کھلاری تھے سائم عجوب اگر ہم دوسرے کھلاری کے بات چیت کرتے ہیں تو خواتین وزرات دوسرے آؤٹ منہ نے کھلاری تھے سائب زدہ فران تیسری کے بات چیت کرتے ہیں تو امیر بن یوسف اگر ہم چوتھے کھلاری کے بات چیت کرتے ہیں کاسم اکرم پانچویں کھلاری کے بات چیت کرتے ہیں محمد حارس چھٹے کھلاری کے بات چیت کرتے ہیں تیب طاہر ساتھویں کلڑے کے باتشت کرتے ہیں مبسر خان آٹھویں کلڑے کے باتشت کرتے ہیں تو مہران ممتاز اب دوستو یہاں پر انڈین ٹیم کی بولنگ لائن اپ کی باتشت کر لیتے ہیں عرشیت رانہ نے چھ اور کے اندر اکام وننزیہ ایک کلڑے کو پویلنٹ کے راہ دکھائی اگر ہم رجی وردھن ہنگیرکر کی باتشت کرتے ہیں چھ اور میں اٹالیس رنزیہ دو کلڑے کا اٹھ کیا اب دوستو یہاں پر باتشت کرتے ہیں انڈین اے کی یہاں پر بولنگ بیٹنگ لائن اپ کی سائس دھرسن نے اٹھائیس گندو پر چار چوکر اگران میں کامیاب رہ گئے ایک سو تین کا سٹائیک ریٹ دیکھنے کو میرا عرشت اقبال لین کو اٹھ کیا کیس پکڑا محمد آرس نے ابھی شیخ شرمہ کی باتشت کرتے ہیں ایک سٹھ رنز بنائے ایک آمن گندو پر پانچ چوکر اگران میں کامیاب رہ گئے ایک سو انیس کا سٹائیک ریٹ دیکھنے کو میرا سفیان مقیم نے ان کو اٹھ کیا کیس پکڑا تجب طاہر نے نیکن جوست کی باتشت کرتے ہیں پندرہ گندو پر گیارانز بنا کر اوٹ و ایک چوکر اگران میں کامیاب رہ گئے اوٹ کیا محمد وسیم مزیر جونئر نے کیس پکڑا محمد آرس نے تہترگ سٹائیک ریٹ ان کا دیکھنے کو میرا یش دھول کی باتشت کرتے ہیں تو انتالیس رنز بنائے اکتالیس گندو کا سامنا کیا چار چوکر اگرائے پچانوے کا سٹائیک ریٹ دیکھنے کو میرا اوٹ کیا سفیان مقیم نے کیس پکڑا سائم مجھوب نے نشانت سندھو کی باتشت کرتے ہیں پندرہ گندو پر دس رنز بنا کر اوٹ ہوئے مبصر خان نے اوٹ کیا کیس پکڑا تجب طاہر نے دھروو جرل کی باتشت کرتے ہیں بارہ گندو پر نور رنز بنا کر اوٹ ہوئے مہران ممتاز نے اوٹ کیا کیس پکڑا سائب زدہ فرہان نے پچتر کے سٹائیک ریٹ دیکھنے کو میرا اریان پراک کی باتشت کرتے ہیں ستنہ گندو پر چودہ نظر بنا کر اوٹ ہوئے ایک چوکہ لگایا بیاسی کا سٹائیک ریٹ دیکھنے کو میرا بلڈ کیا مہران ممتاز نے ہرشیت ارانہ کی باتشت کرتے ہیں تو تیرہ نظر بنا کر یہ اوٹ ہوئے نو گندو کا سامنا کیا دو چوکہ لگانے میں کامیابرے ایک سو چوکہ پونٹ چوکہ سٹائیک ریٹ دیکھنے کو میرا سفیان مقیم نے اوٹ کیا اگر ہم کیچ کی باتشت کرتے ہیں تو صاحب زدہ فران نے کیچ پکڑا اگر ہم رجی وردن ہنگارکر کی باتشت کرتے ہیں گیارہ کی سکور پر یہ اوٹ ہو گئے چودہ گندو کا سامنا کیا دو چوکہ لگائے اٹھتر کا سٹائیک ریٹ دیکھنے کو میرا بلڈ کیا ارشیت اقبال نے یہ شفنٹن دودہ کی باتشت کرتے ہیں پانچ کی سکور پر اوٹ ہو گئے آٹھ گندو کا سامنا کیا ایک چوکہ لگانے میں کامیاب رہ گئے محمد وسیم مزیر جنئیر نے ان کو بلڈ کیا پندرہ پاکستان ایکسٹرائز رنگ دیئے جبکہ چالیس آورز جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکو چالیس آورز کے اندر پاکستان ٹیم نے بھارتی ٹیم کو سلطہ کیا دو سو چوبیس کے سکور پر بھارت کی پوری ٹیم چلتی بنی اور یہاں پر پاکستان چاہینز کے تیب طائر کو مین آف دا میچ دیا گیا لیکن یہاں پر پاکستان کی بورنگ اور فالو وکٹ کی باتشید کر لیتے گئے سوائے سو دھرسن کی باتشید کرتے ہیں چونسٹھ کی سکور پر یہ آؤٹ ہو گیا جب پہلے وکٹ بھارتی ٹیم کی گری آٹھ ہور اس وقت کمپلیٹ ہو چکا دوسری وکٹ اسی تیسری وکٹ ایک سو بتیس چوتھے وکٹ ایک سو ستاون پانچے وکٹ ایک سو انسٹھ چھڑے وکٹ ایک سو ناسی ساتھ وکٹ ایک سو اٹھاسی نومے وکٹ ایک سو چورانوے بلکہ دو سو بارے کسکور پر آخرے وکٹ جو گری دو سو چوبیس کسکور پر گری پہلے آؤٹ منکلہ تھے سو ایسو دھرسن دوسری تھے نیکن جوش تیسری تھے ابھی شک شرما چوتے تھے نشان سندھو پانچوے تھے یش دھل چھٹے تھے دھرو جھوڑل ساتھ میں تھے ریان پراگ آٹھ میں تھے ہرشید رانہ نومے تھے رجی وردن نگنکر اکھری کھلڑی تھے یوروشن دھو دیا اگر ہم بات چیت کرتے ہیں یہاں پر پاکستانی بولرز کی بولنگ کی ارشد اقبال نے سات عور کے اندر چونتیس رنز دیئے دو کھلڑ کو پویلن کے راہ دکھائی دو ورڈز بھی پھینکی قاسم اکرم نے تین عور میں تائیس رنز دیئے کسی کھلڑے کو اٹھنے کیا ایکانومی ریڈ کافی ہائی لاول کا دیکھنے کو منا مبصر خان نے سفیان مقیم کی بات چیت کرتے ہیں تصور کے اندر چھاسر ٹرنز دیئے تین کے لڑے کو پویلن کے راہ دکھائی انڈین اے ٹیم اس میچ کو ہارنے میں کامیاب رہی پاکستان شاہینز کو اس میچ کے اندر بڑے کامیابی دیکھنے کو میری پاکستان شاہینز نے اس مقابلے کے اندر کامیابی حاصل کی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے مین آف دا میچ تیب طاہر کو دیئے گیا پاکستان نے اس میچ کے اندر کامیابی سمیٹھی اور پاکستان فائنل بھی جیتنے میں کامیاب رہا تیب طاہر کو اس وجہ سے من آف دا میچ دیا گیا کیونکہ انہیں ایک سو آٹھ ٹرنز بنائے تھے اکتر گنے پر جبکہ دو کیچس بھی انہوں نے پکڑے تھے اور کافی ہیوی کیچس تھے تو اس وجہ سے پاکستان اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہا اس پر آپ لوگ ان کے کیا رہے مجھے ضرور کومنٹس کے اندر بتے گا انشاءاللہ میں آپ کے لئے مزید ایسے مقابلے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ میں آپ کے لئے مزید ایسے مقابلے بھی جب تک پہچس نہیں ہوتے دیتا رہوں گا اپنا بہت دیکھار لکھیں